موسیقی آج ہمارے درس میں سبق نمبر چودہ ہے فیل مدارہ کے تغیرات تغیرات کیا ہے چینج اس تبدیلیاں ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھا تھا فیل مدارہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا آخر پہ کیا تھا آخر پہ کیا تھا آخر میں زمہ تھا اب ہم اس میں تغیرات پڑھیں گے کہ فیل مدارہ کے آخر کو کیسے تبدیل کیا جاتا کب اس پہ فتح آئے گی کب یہاں پہ سکون آئے گی یعنی جزم آئے گی یہ ہمیں اب فیل مدارہ کے تغیرات سے پتا چلے گا چلیے فیل مدارہ کے متعلق یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا سیغہ زمانہ حال اور استقبال دونوں کے لئے آتا ہے فیل مدارہ میں کتنے زمانے پائے جاتے ہیں دو کون کون سا حال استقبال ٹھیک ہے یعنی کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے کرتا ہے یا کرے گا اگر اس کو صرف استقبال کے لئے مقصوص کرنا چاہیں اگر حال کو چھوڑ کر صرف ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ کرے گا وہ کرے گا تو سین یا صوفہ مدارہ سے پہلے بڑا دیا جاتا ہے کیا بڑا دیا جاتا ہے ہمارے پاس تا سیغہ یفعل یفعل کے کیا معنی ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا کرے گا اب مجھے اتنا ہی کہنا ہے مجھے کرتا ہے نہیں کہنا ہے مجھے اتنا ہی بولنا ہے وہ کرے گا تو مجھے سین یا صوفہ شروع میں بڑھانا ہے یا میں پڑھوں گا سیفعل کیا میں پڑھوں گا سیفعل سیدہب سیجلس سیأکول سیکتب سیقرأ تو اس کا ترجمہ مستقبل کے لئے خاص ہو جائے گا وہ انقریب کرے گا ترجمے میں خالی آئے گا کیا انقریب مثلا مثلا یفعل اسے سیفعلو وہ انقریب کرے گا یا ہم شروع میں بڑھا دیں گے سوفہ 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 یفعلو کیا ترجمہ ہے وہ کچھ مدت بعد کرے گا اب سین یا سوفہ بڑھانے سے ترجمہ کس کے لئے خاص ہوتا ہے استقبال کے لئے خاص ہوتا ہے اب اس میں حال نہیں رہے گا جب آپ پھیلے مزارے پر کیا بڑھائیں گے سین یا سوفہ اگر سین یا سوفہ کو چھوڑیں گے آپ اس کے بغیر آپ یفعلو کہیں گے یا دھبو کہیں گے یا اکتبو کہیں گے یا اکلو کہیں گے تو دونوں زمانے اس میں پائے جائیں گے حال بھی اور استقبال بھی لیکن جب سین اور سوفہ بڑھائیں گے تو ترجمہ کس کے طرف ہو جائے گا یہاں تک کلیر طیب سین سوفہ میں حلقہ سا فرق ہے وہ یہ کی سین مستقبل قریب کے لئے آتا ہے اور سوفہ مستقبل بعید کے لئے اس لئے میں نے بولا سیفعلو وہ انقریب وہ انقریب کرے گا وہ انقریب کرے گا وہ انقریب کرے گا ٹھیک ہے سیفعلو وہ انقریب کرے گا سوفہ يفعلو وہ کچھ مدد بعد یعنی وہ مستقبل قریب ہے سوفہ سے مستقبل بعید کی طرف جاتا ہے نعم زہل کی مثالوں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو سیعلم وہ انقریب قرآن میں آیا ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ اب یہاں پہ یعلمون تھا فعل مدارہ لیکن ہم نے اس کو سین داخل کیا اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ انقریب جان لیں گے وہ انقریب جان لیں گے کلیر غوا نعم سَوْفَ تَعْلَمُونَ تھوڑی مدد بعد تم جان لوگے سَنَنْزُرُ ہم انقریب دیکھیں گے سَوْفَ اَقْتُبُ تھوڑی مدد بعد لکھوں گا ترجمہ کرو سین اور سوفہ مجہول پر بھی داخل ہوتے ہیں سَتُسْأَلُونَ شبش سَتُسْأَلُونَ یہ پہلے معروف ہے کہ مجہول ہے یہ مجہول ہے یہ مجہول ہے سَتُسْأَلُونَ ہاں تم سب مرد انقریب پوچھے جاؤ گے اب یہ مجہول ہے اچھا سَتَسْأَلُونَ سَتَسْأَلُونَ یہ تھا تُسْأَلُونَ اب بتاؤ سَتَسْأَلُونَ تم سب مرد انقریب پوچھیں گے پوچھیں گے سَتُسْأَلُونَ سَتَقْتُبْنَ سَتَقْتُبْنَ انقریب سین سے انقریب مستقبل قریب اور صوفہ سے مستقبل بعید سَتَقْتُبْنَ تَقْتُبْنَ کون سا سے گا ہے جمع مونت حاضر جمع مونت حاضر کیا ترجم ہوگا سَتَقْتُبْنَ تم سب عورتیں انقریب لکھیں گی تم سب عورتیں انقریب لکھیں گی مستقبل کے لئے اس میں حال نہیں کہنا ہے تم سب مرد انقریب لکھتے ہیں یا لکھیں گی نا تم سب عورتیں انقریب لکھیں گی سَتُعْرَفْنَ سَتُعْرَفْنَ تُعْرَفْنَ کون سا سے گا ہے یہ مجہول ہے کون سا سے گا ہے جمع مونس آجر کیا ترجمہ ہوگا تم سب عورتِ انقریب پہچانی جاؤ گی سوف نفتہ سیعلم سأشرب سوف تنصران سیذهبان سوف تذهبین سوف تبعثون سأسجد اس کا ترجمہ کر لینا عربی بناو انقریب ہماری مدد کی جائے گی شابش انقریب ہماری مدد کی جائے گی سا ننصرو سنننصرو کیسا ننصرو مجھول طیب تم دو لکھو گے تم دو لکھو گے ستکتبانی کیا ہے گا ستکتبانی کچھ مدت میں ہم سب جائیں گے اب یہاں پہ سین نہیں لگے گا یہاں پہ سوفہ لگے گا سوفہ سوفہ ندھب سوفہ ندھب نعم مستقبل قریب تم سب کی مدد کی جائے گی وہ دو عورتیں جائیں گی تم سب لکھو گی وہ سنیں گی اس کا ترجمہ کر رہا ہے مستقبل قریب سین لگا کے مستقبل بعید میں کیا داخل کرنا ہے سوفہ یہ سارا کرنا سین سوفہ کے بیان سے تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان حروف کے وجہ سے مزارے کے سرے معنی میں تغیر ہوا تبدیلی کس میں ہوئی معنی میں آپ نے سین یہاں پہ داخل کیا دیکھو یہاں پہ آپ نے سین داخل کیا فیل مدارہ پہ آخر پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی یفعالو پہلے بھی تھا سین داخل کرنے کے بعد بھی یفعالو ہے ہے کی نہیں اس میں کوئی تبدیلی خالی کس میں تبدیلی ہوگی میننگ میں تبدیلی ہوگی ہم یفعالو کا ترجمہ کرتے تھے اسی اس یفعالو کران ترجمہ وہ ایک مرد کرتا ہے یا مگر سین اور سوفہ داخل کرنے سے ہمیں اتنا ہی کہنا ہے وہ انقریب کریں گے یا کچھ مدت بعد وہ کریں گے اس میں حال نہیں آتا چلیے مزارے کے سیگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مزارے پر آنے کی وجہ سے مزارے کے سیگوں اور معنی دونوں میں تغیر ہو جاتا ہے ابھی تک سین اور سوفہ سے کس میں تبدیلی ہوئی معنی میں لیکن کچھ بھی ایسے حروف ہیں اور بھی کچھ ایسے حروف ہیں جن کی وجہ سے سیگوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے سیگوں میں بھی تبدیلی معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ حروف جو مزارے کے لفظوں اور معنی دونوں میں تغیر کرتے ہیں وہ تین قسم کہیں کتنے قسم کہیں وہ جو لفظ بھی بدلتے ہیں اور مانا بھی ٹھیک ہے پہلا ناصب نصب دینے والا ناصب کس کو کہتے ہیں نصب کس کو کہتے ہیں ناصب کہتے ہیں فتح کو فتح کس کو کہتے ہیں نمبر دو جازم جازم دینے والے یہ حروف ہیں یہ حروف اس میں آئیں گے ناصب کون سے حروف ہے اور تیسرا نونی تاقید تیسرا کیا ہے نونی تاقید یہ تین قسم کے حروف ہیں جن کی وجہ سے فعلی مدارہ کی لفظ میں بھی فعلی مدارہ کے میننگ اور معنی میں بھی کیا ہوتی ہے تبدیل ہوتی نام پہلا دیکھ لیجئے کیا ہے ناصب حروف ناصب ناصب دینے والے حروف وہ کیا کیا ہے آن لان قائ اذن ٹھیک ہے جب یہ حروف فعلی مدارہ پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ فعلی مدارہ کے آخر کو فتحہ دیتے ہیں کیا دیتے ہیں نصب دیتے ہیں جب یہ حروف کیا کیا ان لان قائ اذن یہ یاد رکھنا حروف ناصب کتنے ہیں کیا کیا ان لان قائ اذن ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ فعلی مدارہ کے آخر کو کیا کرتے ہیں نصب دیتے ہیں فتحہ دیتے ہیں چلیے یہاں صرف لان کو بیان کیا جاتا ہے بقیاء انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگے یہاں پہ صرف لان کا تذکرہ ہوگا لان لان کے بارے میں دیکھ لیجئے مدارہ کے آخر کو نصب دیتا ہے مدارہ کے آخر کو نصب دیتا ہے چلیے ہم لکھیں گے پہلے مدارہ مدارہ میں نے کیا بولا یفعلو اس پہ آپ کو لان داخل کرنا ہے لان یفعلا اب یہاں پہ فتح آئے گی سب سے پہلے یہاں پہ تبدیلی کیا ہوئی لان پہ غمہ تھی وہ کس میں تبدیل ہوئی کیوں کس کی وجہ سے لان کیا کرتا ہے یہ فیلے مدارہ کے آخر کو کیا کرتا ہے فتح دیتا ہے نصب دیتا ہے یہ تھے جو تو یہاں فیلے مدارہ کے آخر کو نصب دیتا ہے پہلا اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے جیسے نون اعرابی کس میں ہیں یفعلانی یفعلانی جب آپ اس پہ کیا کریں گے داخل لان داخل کریں گے تو نون اعرابی کیا بنے گا پھر لان یفعلا کتنی تبدیلیں ہوئی دو پہلا کیا پہلا کیا فیلے مدارہ کے آخر کو نصب دیتا ہے کیا لان یعنی حروف ناصب اور یہ نون اعرابی کو نمبر تین اور نفی تاقید کے معنی پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ مقصود کر دیتا ہے یہ معنی میں تاقید کرتا ہے یہ معنی میں تاقید پیدا کرتا ہے لیکن نفی میں کس میں ابھی تک میں بول رہا تھا یفعلو وہ کرے گا یا سیفعلو وہ کرے گا ٹھیک انقریب وہ کرے گا یہ نفی ہے کہ مصبت ہے مصبت لیکن لند آقل کرنے سے ایک تو معنی میں تاقید ہوتی ہے اور وہ بھی نفی کی لین یفعلو وہ ہرگز نہیں اب نہیں جو ہے یہ نفی ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا اور کب مستقبل کے لئے خاص کر دیتا ہے یہ تبدیلیہ لند کی وجہ سے ہوتی ہے سمجھاوا یہ ہوتا ہے جیسے لین یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا لین یذہبو وہ ہرگز نہیں جائے گا لین یکتوبو وہ ہرگز نہیں لکھے گا لین یا اکولا وہ ہرگز نہیں کھائے گا لین یا اپتہ وہ ہرگز نہیں کھولے گا لین یا جلسہ وہ ہرگز نہیں بیٹھے گا گو یشو فیل مزارک اس آخر سپٹن کیا دیوان آخشی فتح دیوان بیچی نون اعرابی بے کیا چھو مان اسمس مان اسمس تاقید پرد کرا مگر کس نفی تاقید کے معنی میں پیدا کر دیتا ہے اور نمبر چار اس کو مستقبل کے لئے خاص کیا جاتا ہے خاص کر دیتا ہے کیا لن جیسے لین یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا لین یکتوبو وہ ہرگز نہیں لکھے گا لین یفعلو وہ ہرگز نہیں کرے گا لین یکتوبو وہ ہرگز نہیں لکھے گا یہاں تک سمجھ میں آیا اب لن کیا کرتا ہے شاہ باش ہاں ہاں ایک 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 شور نہیں شور نہیں ایک سب سے پہلا فیل مزارک کے آخر کو نصب دیتا نمبر دو نون اعرابی کو نمبر تین معنی میں تاقید پیدا کرتا ہے لیکن نفی نمبر چار مستقبل کے لئے خاص کر دیتا نہیں 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 لن مصبت میں استعمال نہیں ہوتا جی ہاں کوئی سوال ہے چلیے جازم جازم یہ پانچ حروف ہے جازم کی وجہ سے پھیل مزارک کے آخر کو جازم لگتی کیا لگتی ہے جازم وہ کتنے حروف ہیں کیا کیا لم لا می امر لا اینہی ان اور لم یہاں لم کا بیان ہوگا بکیہ انشاءاللہ آئندہ یہاں پہ کس کا بیان ہوگا لم کا جیسے اب دیکھو ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے لن اب کیا پڑھنا ہے لم لم کیا کرتا ہے مزارک کے آخر کو جازم دیتا ہے لن کیا کرتا ہے مزارک کے آخر کو نصب دیتا ہے لم کیا کرتا ہے جازم دیتا ہے یہ پہلی تبدیلی اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے سیم کس کی طرح لن کی طرح نمبر تین اور معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے ماضی منفی کے کر دیتا ہے جیسے یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہ ہے یفعلو ٹھیک جب آپ اس پہ لم داخل کریں گے تو کیا بنے گا لم یفعل یہ پہلی تبدیلی آخر میں جازم دیتا ہے نمبر دو نون اعرابی کو کیا کرتا ہے نون اعرابی گرا دیتا ہے گرا دیتا ہے جیسے یفعلانی تھا جب آپ لم داخل کریں گے تو بنے گا لم یفعلا کیا بنے گا لم یفعلا نمبر تین اس کا ترجمہ اس کی meaning جو ہے وہ ماضی منفی کی ہوتی ہے آپ پڑھ دیتے جب آپ پہلے ماضی کو منفی بنا دیتے ہیں تو کسے بنا دیتے ہیں ما فعلا کیا معنی ہے اس نے نہیں کیا یہی ترجمہ ہے لم یفعل کا لم یفعل اس ایک مرد نے نہیں کیا ماضی منفی کا ترجمہ لم یفعلا ان دو مردوں نے نہیں کیا لم یفعلو ان سب مردوں نے نہیں کیا برابر جیسے ماں فعلہ کا ترجمہ ہے وہی ترجمہ کس کا ہے لم یفعلہ جیسے لم یفعل اس نے نہیں کیا لم یکتب اس نے نہیں لکھا بلکل ایسے ہی ماں کتبہ ماں فعلہ اس کو کیا بولتے ہیں اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں نفی جہد بلم نمبر تین نمبر تین نون تاقید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاقید پیدا کرنے کے لئے مزارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ مزارع کے شروع میں لام مفتو کا لگانا ضروری ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے نون تاقید ثقیلہ نون تاقید خفیفہ نون تاقید ثقیلہ مزارع کے آخر کو فتح دیتا ہے اور معنی میں تاقید پیدا کرتا ہے اور زمانہ مستقبل کے لئے خاص کر دیتا ہے جیسے لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلَنَّ اب دیکھو میں یہاں پہ لکھوں گا دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے وزن یفعَلُو نون تاقید دیکھو نون تاقید آخر میں داخل ہوتا ہے لیکن شروع میں ہمیں لام مفتو بڑھانا پڑتا ہے کیا بڑھانا پڑتا ہے بنے گا لَيَفْعَلُو ٹھیک آخر میں آپ کو کیا بڑھانا ہے نون تاقید بنے گا لَيَفْعَلُنَّ لیکن یہ پہلا سے گاہ ہے یہ لام پہ کیا دے گا یہ لام مفتو ہے لام مفتو لام لَيَفْعَلَ لَيَفْعَلَ یہ لام مفتو ہے یہ مزارک آخر کو فتح دیتا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پر پڑھیں گے تو بڑھیں گے آپ لَيَفْعَلَنَّ یہ معنی میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اور مستقبل کے لئے خاص کر جیسے وہ ایک مرد ضرور کرے گا لَيَفْعَلَنَّ وہ ایک مرد ضرور کرے گا لَيَفْعَلَ وہ ہرگز نہیں کرے گا لَيَفْعَلَنَّ وہ ضرور کرے گا لَيَكْتُبَنَّ وہ ضرور لکھے گا لَيَحْفَذَنَّ وہ ضرور یاد کرے گا اس میں تاقید ہوتی ہے منفی کی مصبت مصبت تاقید ہوتی ہے سمجھا ہوا ہے اب دیکھو یہاں پر ان میں ہر ایک کو تفصیل سے معا گردان بیان کیا جاتا ہے اچھی طرح سمجھ لیا جائے یہ جو ہے نونی تاقید الگ اس کا درس ہے نونی تاقید کا الگ درس ہے اسی کتاب میں انشاءاللہ جب آپ نونی تاقید پر آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نونی تاقید سکیلہ اور خفیفہ کی گردان کیسے کریں گے اور یہ بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے وہ ہم اسی درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے نمبر ایک لن نفی تاقید بلن یہ ہے بلن نفی تاقید بلن یعنی بلن یعنی لن کی وجہ سے یہ بلن نہیں ہے دیکھو کیا کیا تبدیل یہ ہوتی ہے مزارہ کے جن سیگوں پہ رفع ہے ان کو نصب دیتا ہے کون لن یاد رکھنا مزارہ کے جن سیگوں پہ رفع ہے ان کو کیا دیتا ہے جن سات سیگوں کے آخر میں نونی اعرابی ہیں اس کو جن دو سیگوں جمع مونس حاضر کے آخر میں نونی زمین ہیں وہ اپنی حالت پہ میں نے پہلی بتایا کہ نونی زمین ایسا نون ہے یہ قیامت تک نمبر چار معنی میں نفی تاقید پائدہ کرتا ہے اور زمانہ مستقبل کے لئے مقصود کر دیتا ہے یہ کیا کیا اب دیکھو لم لم نفی جہد بلم کہتے ہیں مزارہ کے جن سیگوں پہ رفع ہے ان کو کیا دیتا ہے جن سات سیگوں میں نونی اعرابی ہیں اس کو کیا کر دیتا ہے جن دو سیگوں کے آخر میں نونی زمین ہیں وہ اپنی حالت پہ جیسے لن اپنی حالت پہ اسی مطلب لن کی وجہ سے بھی کوئی تبدیل نہیں ہوتی ہے نونی زمین میں اسی طریقے سے لم کی وجہ سے بھی معنی میں ماضی منفی کے کر دیتا ہے لم یفعل کیا ترجمہ ہوگا لم یفعل لم یفعل اس نے نہیں کیا ماضی منفی کا ترجمہ ماں فعلا لم یکتب اس نے نہیں کھا لم یاکل اس نے نہیں کھایا لم یجلس بھول نہیں پیٹھا لم یذہب بھول نہیں گیا ہاں ایسی ترجمہ کرنا ہے ٹھیک ہے مندرجہ زہل گردان اسے اس کو اچھی طرح زہن نشن کر لینا چاہیے گردان دیکھو گردان نفی تعاقید بلن فعل مضارع معروف پہلے ہیں فعل مضارع کی گردان یفعلو یفعلان یفعلو اس کے بعد ہیں کس کی لن لن یفعلو لن یفعلو گردان یاد ہے کسی کو ہاں کس کو یاد ہے آپ کو یاد ہے ذرا سناو آرام سے ابھی ٹائم ہے ہاں لن یفعلو لن یفعلو لن یفعلو لن افعلو لن نفعلو ایسے گردان یاد کرنی ہے ٹھیک ہے جن سات سے گمیں نون اعرابی ہیں اس کو گرانا ہے جہاں پہ رفع ہے وہاں پہ کیا دینا ہے فتح دینا جہاں پہ نون یا ضمیر ہیں اس کو گرانا دینا ہے کی وہاں ہی رکھنا ہے وہ وہاں ہی رہے گا اب دیکھو لم سے ابھی آپ نے پڑھا لن یفعلو جب لم کریں گے داخل تو کیا پڑھیں گے لم یفعل لم یفعلو لم تفعل لم تفعلو لم تفعلو لم تفعلی لم تفعل لم افعل لم نفعل ایسے گردان ہوگی ٹھیک ہے یہ گردان اچھے سے یاد کر لینا میں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے گردان سنوں گا مانا اور سیگے بتاؤ سیگو میں لن اور لم کی وجہ سے کیا تغیرات ہوئے ہیں سیگو میں لن اور لم کی وجہ سے کیا تغیرات ہوئے ہیں وہ بھی بتانا ہے لم افعل کیا ترجمہ ہوگا لم افعل لم افعل لم افعل شباش کون سا سیگا ہے کون سا سیگا ہے یہ واحد مذکر و مونس متقلم کا سیگا ہے لم افعل میں نے نہیں کیا ماضی منفی کا ترجمہ میں نے نہیں کیا لم تفعل ہاں تُو ایک مرد نے نہیں کیا کون سا سیگا ہے واحد مذکر حاضر لن تفعلی لن تفعلی تُو ایک عورت ہرگز نہیں کرے گی یہاں پہ لن نفی تاقید ٹھیک ہے یہاں پہ کیا گرا اصل میں کیا تھا اصل میں تھا تفعلینا لیکن لن کی وجہ سے نون عربی مہنٹا گیا چلے عربی میں ترجمہ کرو اچھا سبق نمبر پندرہ آپ اس کو ختم کرتے ابھی آپ لوگوں نے طیب ابھی آپ لوگوں نے جو ہے آپ لوگ کام لکھتے ہیں لیکن اندر ابھی انہوں نے مجھے بولا کہ کچھ لڑکیاں کافی چک نہیں کرواتی ہیں وہ کام لکھ کے نہیں لاتی ہیں پھر جب وہ لکھ کے لاتی ہیں پھر ہمیں شروع سے آخر تک ایک ساتھ ہی دیکھنا پڑتا ہے یہ ہمیں بہت جو ہے مشکل ہوتی ہے جس دن کام رکھا جائے اسی دن کام لکھ کے ہونا چاہیے سمجھائے ہوا لہذا کام کے ساتھ انصاف کی ابھی اور دیں گے کام چلیے ٹھیک مایت کا چھوزرا کیا آپ کیا رکھا ہے؟ ہمیں کیا رکھا ہے؟ ٹھیک 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 اس کا جاند ٹھیک ٹھیک خاموش خاموش کسی کے باس کوئی سوال ہے تو پوچھ لیچیں اب آپ سبق نمبر چودہ مکمل کیجئے نونی تاقید کا الگ باب ہمیں آئے گا نونی تاقید کا الگ باب آئے گا انشاءاللہ سقیلہ یعنی نونی مشدد سقیلہ یعنی نونی مشدد خفیفہ یعنی نونی ساکر جیسے لا يفعلن یہ نونی تاقید سقیلہ ہے لا يفعلن یہ نونی تاقید خفیفہ ہے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بس الفاظ میں تبدیلی ہے وہ جب ہم پڑھیں گے نونی تاقید وہاں پہ سمجھ میں آ جائے گا ابھی اس کے بعد یہ ان کو کہیے کہ نہیں لانے چاہیے یہ تو مشکل ہے پھر دکاندار کو دے دیجئے دکاندار کو دے دیجئے دکاندار کو دے سکتے ہیں کوئی حرش نہیں اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے جہد یعنی انکار جہد یعنی انکار اس نے نہیں کیا جہد یعنی انکار کرنا اس نے کنٹینیو کیا اس نے کنٹینیو کیا اس نے کنٹینیو کیا اس کو بول دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفل دین نہیں چھوڑا برابر آخری دم تک اس نے رفل دین نہیں کیا وہ بولتے انہوں نے ایک دو ٹائمز کیا گلت بولتے وہ تو گلت ہے ہوا ہوا بازی ہے وہ ساموش اس کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ نفی جہد بلام اس کو تو کہنا ہے نا نفی جہد بلام اس کو بھی کہیں کس کو ماں نہیں 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 اس کو ہم بولتے ہیں یہ فیل مادی منفی ہے یہ اس نے سمجھانے کے لئے بولا ہے کہ لم یفعل کا ترجمہ ماں فعلت ہاں اسی لئے اسی لئے اس نے بولا ہے لم یفعل لم یفعل جو ہے نفی جہد بلام ہے لم کی وجہ سے لیکن ماں فعلت جواب کہیں گے ماں فعلت کو نفی جہد بلام نہیں کہیں گے یہ اس نے مثال کے طور پر یہاں پلایا انکار کس میں ہاں ہاں وہاں پہ نہیں پھلال تمرین صرف پڑھ لیتی اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے اور کسی کے پاس کوئی کسٹین ہاں وہ بھی شامل ہے وہ بھی شامل ہے مشرق چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم مشرق مشرقی ہے جے اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے آپ لوگوں نے مجھے یاد نہیں دلایا میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا پتہ نہیں میرے دماغ میں کیسے یہ بات آئی آپ لوگ نے یاد کیوں نہیں دلایا پیپر ساتھ ہے مجھے پیپر ساتھ ہے یہ دیکھو آپ لوگ کے پیپر سے ہیں تو کب دیں گے آپ ابھی رڈی ہیں آپ کب دیں گے سبق نمبر چودہ تک ٹھیک ہے سبق نمبر چودہ تک انشاءاللہ آپ سبق نمبر چودہ تک آپ انشاءاللہ اگلی اطبار کو اگزام دیں گے ایکئی سبق نمبر چودہ تک اب میں نیا نکالوں گا اب میں نیا نکالوں گا وہ تھا ہے؟ وہ تھا 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 تھا